دس کو نمسکار آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کے تمام بڑی خبروں کے طرف خبروں سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہیے اینگلو انڈیا نیوز کے ساتھ خبر آ رہی ہے کانپور نگر سے جہاں سماس سیوہ سمیت نے گریبوں و مزدوروں کو راشن کٹ کا وطرن کیا کانپور چکیری میں سماس سیوہ سمیت دورہ باٹا گیا گریبوں کو راشن جاجموں کے بیمہ چورہے کاریلے کے پاس سماس سیوہ سمیت کے دورہ ہر مہینے مفت راشن باٹا جاتا ہے پر اب کی بار گریب پریوار و مزدور لوگوں کو راشن کٹ باٹا گیا جس میں آٹا دال چاول تیل آلو پیاج آدھے کی جرورت کی چیزیں دے گئیں سماس سیوہ سمیت کی ادکش ساجد صدیقی نے اپنے ہاتھوں سے باٹا راشن کٹ اور سماس سیوہ سمیت کے ادکش ساجد صدیقی نے کربوں کی شرحن بھی کی ساجد صدیقی کے ہاتھوں سے مفت راسن پا کر کھل اٹھے گریبوں کی چہرے اور گریب پریوار کے مزدور لوگوں نے دعا کی سبھی لوگوں کو سماس سوا سمیتے گریب مزدور لوگوں کو ہر مہینے مفت راسن باٹھتی ہے اور گریب پریواروں کے شادی وہاں کے ٹنٹ ہاؤس کا پورا سامان بھی فری میں دیتی ہے ایک تو موقع پر ساجد صدیقی سحیر الرحمان اسرقی جوجوان لاری اتیک رحمان کشادش نفیس احمد اپادش مسر رف علی شنوٹمنٹری حفیظ اللہ خان ریلیمنٹری آسمان آسماء چودرائن آدھی لوگ موجود رہے کانپور اگر تکڑیس سے سموات تفہیز ایراکی کی خاص رکورٹ اینو اندرنی ہو سکتا ہے ہم لوگ اس کا انتظام کر کے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے اس جالوں میں کمبل بار دیتے ہیں ہر مہینے راشن بڑھتا ہے اس طریقے سے سماس سیوہ سمیتی کے اور سے کچھ نہ کچھ ہم قریبوں کے لیے کرتے رہیتے ہیں یہ جو آپ کرتے ہو یہ جو سماس سیوہ کافتا ہم کرتے ہو تو یہ جو ہے آپ سر برگ کے لیے کرتے ہو کہ اکیلے برگ کے لیے ہماری سمیتی میں کسی برگ کوئی مقصدی نہیں ہے یہاں سیوہ بکتی کا مقصد ہے جو انسان پریشان ہے وہ ہمارے لیے یہاں پہ کام کرنا اس کے لیے ہمارے لیے ضروریت ہے کسی بھی مذہب کا کسی بھی برگ کا اس سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں ہندو مسلم اور سیخی سائی والوں کی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں سیوہ گریب اور پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہی سمجھ کے کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے